بسم یا حبار رحمان الرحیم والسلام علی یوم الولدت و یوم الاموت و یوم العبس الحیہ یہ آیت میں تین مقامات کا ذکر ہے ایک ہے والسلام سلامتی ہو جس دن میری پیدائشی کون کہہ رہا ہے یہ حضرت مسیح خود فرما رہے ہیں اور یہ قرآن شریف کا انیسوہ سورہ سورہ مریم اور آیت نمبر ہے تین تیس ولادت کے سلسلے مقفتو ہو چکی تھی اب ہم دو اور جو نشیست ہوگی ایک ہے عموت اور دوسرا ہے یوم العبس الحیہ یعنی ان کی موت اور دوسرا ہے موت کے بعد جی اٹھنا یا زندگی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی موت ہوئی کہ نہیں ہوئی اب یہ دوسری بحث جاری ہے گشت نشیست میں ہم نے چہرے سے متعلق گفتو کی تھی کہ بہت ساری احادیث پیش کی کہ ہاں چہرے تب بدل گئے اور بارہ اشخاص کے نام آ گئے تو اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ بارہ اشخاص جس کو سلیب دیئے گئے تھے اس کے قبر کہاں ہے یہ ہم نے گشت نشیست پر سوال کیا تھا اور آج جو ہم گفتو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ کیا واقعی مسیح کے موت ہوئی کہ نہیں ہوئی تو اگر موت سے پہلے کیا مسیح نے کوئی اپنے پیشنگوئی کی تھی کہ نہیں کی تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوکہ رسول کے معرفت لکھی گئے انجل جلیل اور اس کے بائیسوے رکو نوے رکو کے بائیس تا پچیس آیت بلکہ ہم اکیس سے پڑھیں گے تلاوت کر رہے ہیں کہ جناب مسیح کے دکھ اٹھانے موت کا ذکر کی پیشن ہوئی یوں مرقوم ہے لوکہ رسول کے معرفت لکھے انجل جلیل کے نوے رکو کی اکیس آیت سے لے کر کے ستائیس آیت تک اس نے ان سے تعقید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیح اسے رد کریں وہ قتلے کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میری پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میری پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنے جان کھوئے گا اسے بچایا جائے گا اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کھو دے کیا یا اس کا نقصان اٹھائے اس سے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ جو کوئی بھی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی اپنے اور اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ایسی ہیں جب تک خدا کی بادشاہی کو نہ دیکھ لیں موت کا مزہ ہر جس نہ چکھیں گے ازان گرامی یہ ایک دلیل کہ آپ نے پیشنگوئی کی اب دوسری دلیل ہم پیش کریں مرقص رسول کے معرفت لکھے انجل جلیل اور اس کے آٹھ میں رکو کی ہم صرف چند آیتیں پیش کریں گے اکتیس سے پھر ان کو تعلیم دینے لگا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگا سردار قائن و فقی اسے رد کرے اور قتل کے جائے تیسے دن جی اٹھے دیکھیں یہاں بھی آپ نے اپنے قتل کا دکھ اٹھانے کا اور جی اٹھنے کا تذکرہ کر رہے ہیں ایک اور حوالہ مطی رسول کے معرفت لکھی جلیل اور یہ ہے سولوے باب کی بیسویں آیت سے اس وقت اتنے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسی ہوں اس وقت سے یسو اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور یروشلیم کو جائے اور بزرگوں اور سردار قائنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے عزیزم اس میں بھی قتل کا تذکرہ ہے تو کیا قرآن شریف میں بھی کوئی اسی بات ہے پھر بعد میں اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے لازمی ہے کہ پہلے موت ہوگے پھر اٹھائے جائیں گے آئیے ہم پھر غور کرتے ہیں اسی آیت پر ایک اور نظر ڈالتے ہوئے کہ کیا فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے پاک کرنے والا ہوں ظاہر سے بات ہے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے اب لطف یہ ہے کہ تمام ہم اہل اسلام کہ تمام فقہ سے یہی وزارکت سے کہ حضور مسیح رفع سماع یعنی آسمان اٹھائے جانے کو تو مان رہے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے ہیں کہ آپ کی موت واقع ہوئی ہے اور پھر جس کے بغیر رفع محال نہیں ہے یہ عجیب بات ہے کہ عمر اول تو رد کیا جا رہا ہے اور عمر دوئیم کو بڑی سختی سے پکڑے ہوئے ہیں کیا واقعی ایسا ہی ہے حالانکہ لازم ہے اگر ہم اسی سورہ بخرے کے پچاسی نمبر پچاسی نمبر کے آیت میں جائیں تو اس میں آئے ایک یعنی کیا تم کتاب کے بعض احکام کو مانتے ہیں بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کو رد کر دیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں تو یہاں تو وہی بات ہے کہ ہم پہلی بات کے انکار کر رہے ہیں اور دوسری کو ہم پکڑے ہوئے ہیں حالانکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں ایک اور آیت کہ جب سوال آئے گا کہ قیامت کے دن کہ جب خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بوچھیں گے وہ ہے کہ جب تک ان میں رہا ان کا نگہ بان رہا یعنی سوال کیا گئے کہ کیا تُو نے ایسی تعلیم دی تھی تین خداوں کا یہ لکھ رہے ہیں لیکن جواب یہ ہے کہ نگہ بان رہا اور پھر تُو نے مجھے وفاد دی تو میں ہی تُو ہی ان کا نگہ بان تھا یعنی جب تک میں ان میں رہا تو میں نگہ بان تھا اور جب تُو نے مجھے وفاد دی جو مجھے اٹھا لیا تو اب تُو خود نگہ بان ہے خدا تو ہر جگہ ہے ہر کسی نہیں نگہ بانی کرتا ہے عزیزاً اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو صحیح تعلیم پر حجت نے تمام کر دیا کہ حضور کے وفاد ہوئی یعنی حضور مسیح سلام علیہ السلام کا وفاد واقع ہوئی ہے اور اپنے جنین حیات میں تو ان سے نگہ بانی کرتے رہے مگر موت حضور کے واقع ہوئی ہے اچھا اب اگر حضور کے ان سے علادہ کر دیا ہے تو انہوں نے غلط عقیدہ بنا لیا ایک اور صاف آیت وَقُولُهُمْ إِنَّا قَتَلَنَا لَمَصِحِ عِبْنِ مَرْيَمَا رسول اللہ وَمَا قَتَلُوا وَمَا سَلَبُوا یہ پہلی آیت ہم جب پیش کرتے ہیں پہلی نشست میں یہ وہی ہے کہ کہ یہودیوں نے ایک قول پکڑ لیا کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو جو اللہ کا رسول سے قتل کر دیا حالانکہ وہ نہ قتل کیا وَمَا قَتَلُوا وَمَا سَلَبُوا نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے مصروب کیا بات بالکل سچ ہے یہودی انہیں نہیں کیا اس وقت کے جو رومی فوجی تھے رومی حکومت تھی ان کے سپاہی انہوں نے پکڑا انہوں نے گرفتار کیا اور پلاتوس کے دربارے میں پہنچایا گیا وہاں پر وہ مقدمہ چلایا گیا اور جبکہ مقدمہ بے جان اس نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو میں سساد ہے دیکھتے ہوں لیکن چونکہ مذہبی علماء عوام کو بھڑکا چکے تھے کہ مسلوب کیا جائے مسلوب کیا جائے اگر تُو نے نہیں کیا تو تیرے خلاف ہم روم کے بادشاہ کے پاس جو شاہنشاہ آزام محمد کے پاس شکایت کریں گے اور وہ در سے ان کے در سے انہوں نے فانسی کے لان سلیب کے لان کر دیا لکھ کر دے دیا عزیز ہم یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کیا مسیح کی جو وفات ہے وہ کوئی نشانی بھی ہے کہ نہیں بلکل نشانی ہے قیامت کیا چیز ہے پہلے سوال قیامت جو ہے وہ ہے کھڑے ہونے گئتے ہیں قیام سے قیامت تو مسیح کے قیامت کیا چیز ہے انہیں جب مسیح کو موت ثابت ہو گئی اس آیت کے تیت وَتَمَفِقَ موت واقع ہو گئی ان کے بعد جی اٹھنے کوئی کوئی مشکل نہیں رہتی وَإِنَّهُ عِلْمَلْسَعْتُ فَلَا تَتْتَمَرُونَ یعنی عیسیٰ تو قیامت کے نشانے میں سے ایک نشانی ہے سو تم قیامت میں شک نہ کرو دیکھیں دو چیز پر شک کا نکل منع کیا گیا ہے ایک جنابِ مسیح جو قیامت کے نشانے میں سے ایک نشانی ہے اس پر اور اگر سور بقرہ کی پہلی آیت میں جائیں گے دوسری آیت میں ذَلِقَ الْكِتَابُ الْعَرْبَفِي اس کتاب میں شک نہ کرنا وہ کون سی کتاب یہ قلام مقدس اس کے بارے میں کہا جائے اس کتاب میں شک نہ کرنا اور اگر قرآن میں شک کہا جائے تو لفظ قرآن کو باقعدہ قرآن استعمال کر کے کہا گیا ہے اگر ہم اس قرآن تو قرآن ان کو پہاڑ پر نازل کرتے تو حاضر قرآن اور ذَلِقَ ہے تو دور کی باتیں وہ جو غائب میں ہو تو چونکہ قرآن الگ کتاب ہے اور یہ الگ کتاب ہے گو کہ بہت سی باتیں ہیں قرآن کی اس میں ہم آگے چلتے ہیں اور یہ سورہ زخرف کی آیت تھی جو ہم نے آپ کے خدرین پیش کی آیت نمبر ہے اکسٹھ تیتالیسنا سورہ ہے اب دیکھ اس آیت میں ایک عجیب کھلی ہوئی شہادت ہے کہ مسیح سلام علینا کی مردوں میں سے جی اٹھنے پر یعنی قیامت ایک امر زنی ہے اور غیب کی بات چھپی ہوئی حقیقت ہے انسانی تجربے میں کبھی بھی نہیں آ سکتی کوئی مشاہدہ کے خلاف نہیں کر سکتا آئی نہیں سکتی قیامت کیسے تصور کرے گا وہ ابھی تو قبر کی بات ہوگی پھر ہشر پھر نشر قیامت کہاں قیامت آئے گی تو بات ہی اسی لئے کیونکہ جو لوگ ہیں یقین کریں کہ ہاں واقعی جو نیست ہو گیا وہ کیسے ہست ہو سکتا ہے لیکن جو مر گیا یعنی جو مر گیا وہ کس طرح دوبارہ جلائے جائے گا قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ اے خامِ اقل اور کوتہ اندیش انسان خدا کی طاقت وہ جو وحدہو لا شریک ہے جس نے اضل میں سب چیز کو خلق کیا جو الفہ اور اومیگا ہے وہ اپنی قدرت سے تجھے ہر چیز کو دکھا رہا ہے تو سوچ ذرا اپنی زندگی کو کہ جب تم مادر شکم میں تھا تو کیا تھا اور دنیا میں آیا اور کس طریقے سے تجھے زندگی عطا نہیں کر دی مسیح کی طرف وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اب اس کے بعد موت اور قبر ایک بندھن ہے جو مٹی کندر دب گیا دبا دیا گیا دوبارہ نہیں نکل سکا قبر کی جبڑے اتنے مضبوط ہیں کہ کسی کو نکلنے کا موقع نہیں دیا اور پھر قرآن نے بھی آواز دی سورہ تقاسر کسرت نے تمہیں ہلاکب میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبر میں چلے آئے اور ہر شک دنیا کے کوئی بھی مذاہب کہو مرتا ضرور ہے اور جو مرتا ہے اسے مٹی میں دبا دیا جاتا ہے یا جس کے جو رسم رہواز ہیں وہ اس طریقے سے اپنے اس مردے کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو قیامت کے نشانی یہ ہے کہ اگر جناب مسیح کا جی اٹھنا برق ہے تو مردوں کی قیامت بھی برق ہے اس لئے کہ جناب مسیح نے پانکام پہ کہا تھا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں اب کیا مطلب آپ نے زندگی میں کہا تھا کہ قیامت بھی میں ہوں اور زندگی میں ہوں جو مجھے دیکھنا چاہے زندگی چاہیے تو میرے پاس آئے اور قیامت بھی چاہیے تو وہ بھی میں ہوں نمونہ ہے کہ زندہ شہادت ہے دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ قرآن شریف میں کہ مسیح کے جی اٹھنے کی پیش کرتا ہے کہ منکری نے قیامت کے لب پر ان کے ہونٹوں پر زباہ پر محل لگا دی کس طرح غرض دنیا میں صرف ایک ہی مثال ہے کہ کوئی مردوں میں جی اٹھا ہے نہیں سوائے ایک کے اچھا اور جی اٹھا ہے موت اور قبر پر اس نے فتح پائی ہو ایک ہی ہستی اب چونکہ ہم موت پر یقین نہیں کریں لیکن اس کے سماوی پر یقین کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے متوفق اب یقین نہیں کر رہے ہیں تو جو قرآن کی کسی آیت کو اگر انکار کر دے گویا اس نے پورے قرآن کے انکار کر دیا اس توحید و سرسالت کے جو ماننے والا ہے بظاہر اس نے سب کا انکار کر دیا یہی بات آپ کی خدمتیں پیش کرنا اور اب دیکھیں غرض ہے کہ کیا کہ کوئی مردم ہے جی اٹھا نہیں سوائے ایک کے جناب مسیح کے اور پھر موت اور قبر اس کی فتح پر تو تمام انبیاء جتنی بھی آئے انبیاء پر موت کا ڈنگ جو ہے وہ چل گیا کو انکار نہیں کر سکتا اور زیر زمین مطفون ہے ان کی قبر موجود ہے تو جن میں وہ نفق ختم اندرو سور جب سور پھکا جائے گا بگل بجائے جائے گا جب وہ وقت آئے گا جب جناب مسیح دوبارہ اس دنیا میں تشریف آئیں گے جلبہ فروز ہوں گے اس وقت کی بات کی جا رہی ہے مگر مسیح مردم میں سے جی اٹھے تھے اس لئے وہ اپنے جلالی بدن کے ساتھ دوبارہ آئیں گے تو آیت کیا تھی ہم نے کیا پڑھیں تھی کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن جی اٹھوں گا انہیں اٹھ کر جی کر اب دوبارہ ہم چلتے ہیں سورہ مریم کی آیتنا پچپن کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آخر اس میں کیا ایسی بات تھی پچپن نمر آیت میں دوبارہ ہم گور کرتے ہیں اس میں کیا کہا میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اٹھا لوں گا اور جو کفر کریں گے جو انکار کریں گے تو اس چیز سے ہم تجھے الگ کر دیں گے اور جو لوگ تیری اتباہ کریں گے یعنی جو مسیح کی اتباہ کریں گے اس سب پر ان کو فضلت ہوگی سب پر وحابی ہوں جائیں گے قیامت تک اب آپ گور کریں آج اس زمانے میں سب سے بڑے مذہبی اگر ماننے والے ہیں کسی نبی کے تو کون لوگ ہیں یہ آپ خود رسارچ کر سکتے ہیں کہ مسیح کے ماننے والے دولدہ میں سب سے زیادہ ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جو تم جاپس میں اختلاف کرتے ہو اس کو چھوڑ دو یعنی جس طرح مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والے صرف وہی ہیں اور اسی طرح آسمان پر جانے والے بھی وہی ہیں اچھا یہاں ہم ایک چیز آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں روکتے ہیں یہاں پر کہ جو بھی آیا دنیا میں باقی تمام پیوند خاک ہو گئے مگر وہ زندہ ہیں اور ابت تک زندہ رہیں گے اور تمام ہم اہل اسلام اس بات پر مسلمات میں سے ہیں کہ وہی ایک زندہ جعوید ہیں اور قرآن شیف نے کیا کہا ما یستویل حیاء یعنی کوئی چیز کیا چیز ہے اس میں دو چیز ہم غور کریں گے کیا اور یہ سورہ پہتیسما سورہ ہے تین چیز کا تذکرہ ہو رہا چوتھے سورہ میں آؤں گا تین چیز کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا نابینہ اور بینہ برابر ہیں نہیں کیا تاریکیاں اور نور برابر ہیں نہیں تو کیا سایہ اور دھوپ برابر ہیں نہیں تو کیا زندہ اور مردہ برابر ہیں برابر نہیں ہو سکتا اب سارے جو بھی ہے جس میں روح ہے وہ سارے مردہ ہو جائیں گے لیکن مسیح آدمی جنتا ہے اور کہاں ہیں سب مانتے ہیں آسمان پر ہیں اب یہ پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں اسی بات کو کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر دو سے دس میں ہے کہ کیا اسی بات کے منتظر ہیں کس چیز کے کہ اللہ بادلوں کے سائے میں سے آ جائے اور فرشتوں بھی اتر آئیں اور سارا قصت تمام ہو جائے میں قرآن سے نہیں ہٹ رہا ہوں دونوں کتابے ساتھ ہیں اسی چیز کو سورہ نیسا کے آیت نمبر انہتر میں ہے کہ اور قرب قیامت نظر مسیح کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی فردی یا فرقہ نہ رہے گا مطلب سب ایک ہو جائیں گے مگر وہ مسیح پر موت سے پہلے ضرور صحیح طریقے سے اگر ایمال لے آئیں گے تو قیامت کے دن مسیح ان پر گواہ ہوں گے اب اس کو کیسے سمجھیں گے کہ جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا کس باتیں گواہی دیں گے یہاں ایک اور چیز کہ دیکھتے ہیں کہ کیا مسیح جب اس دنیا سے آپ کو سلیب دی گئی کیوں دی گئی سوالی پیدا ہوتا ہے کیا گن کے شکلے میں جو دوسروں کچھ دی گئی تو کیوں دی گئی تھی سلیب اس لیے کہ مسیح نے علوہیت کہ وہ کام انجام دیے جو کوئی نہیں کر سکتا تھا مردہ کو کوئی نہیں زندہ کر سکا ایک دن کا نہیں بلکہ ایک بچی مر گئی تھی جس کا ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے وہ گھر میں تھی بارہ سال کی بچی تھی آپ نے کہا یہ سو رہی ہے تو سویا مردہ برابر ہوتا ہے صرف اس نے کہا کہ اے بیٹھی اٹھ اور اسے گھر والوں سے کہا کسے کھانا کھلاو بھوک لگی اسے سو کر اٹھتے تو بچے کھاتے ہیں ایک جنازہ جو کہ قبر اور گھر کے درمیان میں موجود تھا بیوہ کا بیٹا تھا اسے آپ نے زندہ کیا ماں کے اس حیت کو اس کیفیت کو دیکھ کر ترس کھا کر کے تو انسانیت انسان مسیح کامل انسان تھے اب ہم جب دیکھتی ہیں کہ ان کا ایک دوست جو چار دن سے زیادہ ہو چار دن ہو چکا تو اسے دفن ہوئے بدو آ چکے تھے اس کے لاشوں میں آپ نے کیا کیا صرف نام سے لے کا آواز دیا لازر بہرہ اور وہ کفن سمیت بہرہ دیا تو اس کیفیت کو دیکھ کر کے کہ یہ کوئی نہیں کر سکتا تو اس زمانے کے فقی فریسی جو تھے انہیں نے کہا یہ تو ہمارے تو سب چیز بند کر چکا یہ تو اس طرح مرد زندہ کنہان رکھتے وہ چاہتے تو پورے قبرستان قبرستان زندہ کر لیتے لیکن ایسا نہیں کیا جہاں ضرورت پڑھی خدا کے جلال کے خاطر کیا اپنے نام منموت کے لئے نہیں کیا آج ہم جو بھی کرتے ہیں جو بھی کرتا ہے وہ کہ سب کہتے کہ ہم تو اپنے نام کے لئے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اپنے نام سے کیا جائے دنیا میں بڑی شہرت ہوگی لیکن ازید ہو شہرت تو ہو جائے گی دائمی زندگی مجھ سے کوئی حصہ نہیں ہے عذر یہاں مل چکے گا سب پوچھے تو ہمیں اگر کام کرنا تو آخرت کے لئے یعنی کہ اس دنیا کے لئے کام کرنا جاکہ وہ جب آئے تو ہم اس دنیا کی تیاری پلیں ہم جب آپ سے یہ ارض کر رہے تھے کہ جب آپ غور کریں گے کہ کیا واقعی مسید جو ہیں ان کو جو سلیب دی گئی تھی تو اس سے سلیب دینے کے بعد یعنی کیوں دی گئی آپ کے الہیت کے آثار کو الہیت جب کہا کہ اور اس سلسلے میں انہیں مختلف جگہ عدالتوں میں لے جایا گیا جسے انہوں نے پیشنگوئی پہلے کر دی تھی اور سب سے پہلے کائفہ جو تھے سردار کا ہی ان کے پاس لے جایا گیا وہاں سے پلاتوس کے دربار میں لایا گیا اس نے تفتیش کی تو کوئی ایسا جرم نہیں پایا اس نے کہا کہ ہم اس میں کوئی عب نہیں دیکھتے تو لوگوں نے جو فقی تھے اس زمانے کے فریسی تھے جو علماء دین تھے اس زمانے کے انہوں نے کیا کیا کہ نہیں اسے مسلوب کرو ایک ڈاکو جس کو بارابہ کہتے ہیں اس کے عوض جناب مسیح کو مسلوب کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب مسلوب جب کیا جاتا ہے تو کیا آپ نے کوئی جملہ کہا تھا بہت سارے سوال آتی ہے لیکن آپ خاموش رہے تو وہ پلاتوس کہتا تو کوئی نہیں کہتا اگر تو کہے تو میں تو چھوڑ سکتا ہوں کیا تو یہودوں کا بادشاہ ہے اس لئے کہ جب آپ ہریوشم داخل ہوتے ہیں تو آپ کو شاہنہ استقبال کیا جاتا ہے اس وقت جو فقی فریسی تھے وہ دیکھ کر حیران ہو کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ظاہر سے بات یہ کیسا بادشاہ جس کے پاس کوئی فوجی نہیں یہ کیسا طبیب جس کے پاس کوئی دوائی نہیں اور دگہ دوائی کے سب کو صحیح کر رہا تھا وہ اس بات پر حیران ہوتے تھے یہ جو کہتا ہو جاتے اور سب سے بڑا کیا تھا ان کا جرم کہ وہ لوگوں کے گناہ کو ماف کرتے تھے جا تیرے گناہ ماف ہوئے وہ اس بات تو کہتے ہیں یہ کفر کرتا ہے کہ گناہ تو ماف کرنے حق رب العالمین کو ہے خدا کو ہے یہ کیسے ماف کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ ماف ہوئے یا یہ کہنا ہے کہ اٹھ اور اپنے بستہ اٹھا کے چل پھر وہ فوری کھڑا ہو گیا اور اپنے بستہ لے کے چلا گیا یہ وہ بات ہیں اور سب سے آخر میں جب انہیں لازر کو زندہ کیا یہاں سے ان کے مخالف ہو گئے یہ وہ جرم ان کے نگاہ میں تھا عزیزم ہم ایک اور چیز پر دیکھتے ہیں کہ جب مسیح کو سلیوی موت دے جا رہے تھی تو آپ نے ایسے کلمات کہے وہاں پر دیکھیں پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ تم اپنے ستانے والوں کو معاف کر دو بہت بڑا جملہ ہے یہ اپنے ستانے والے کو کوئی معاف کر سکتا ہے نہیں ہمیں تو عدالت کیا کروائی شروع ہو جاتی ہے جب تو بدلہ نہیں لیتے ایک کے جگہ چار مارتے ہیں بلکہ ایک آدمی کو چار آدمی ملکہ مارتا ہے تاکہ مرض آئیے یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہاں کیا کیس ہوگا انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور مسیح نے اسی انسانیت درسہ دیا تھا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سات کلمات کیا تھے پہلا کلمہ تھا معافی کا احباب انہیں معاف کر یہ نہیں جانتے میں شعر میں کہوں گا اور ہر اس کے سے مختصر سے بات بتاؤں گا آپ کو پہلا ہے معافی کا بقا نے خالی کر کے خود کو دکھا دیا اور کلمہ نے خود سلیپ پہ کلمہ ادا کیا زخموں سے چور تھا بدن پر شکوا نہیں کیا اور جس نے ظلم اڈھایا اسے معاف کر دیا دیکھیں معاف کرنا بہت آسان ہے لیکن ہاتھوں میں کل پہروں میں کل ٹھوک دیے جائیں اور پھر بھی کہیں کہ معاف کر یہ ہمیں نہیں جانتے واقعی وہی معاف کر سکتا جو غفور رحیم ہوگا جس کے اندر یہ صفات پائی جائے گی وہ اصاف حمیدہ وہ جب مصمم ہوگا وہی معاف کر سکتا ونہ انسان معاف نہیں کر سکتا آئیے دوسرا کلمہ یہ نجاتہ کلمہ کہلاتا ہے جب سلیب دی جا رہی تھی آپ کے دائیں بائیں دو عورت تھے جس کو ڈاکو کہتے ہیں عام زبان میں لیکن وہ اصل میں وہ دو تحریک چلانے والوں میں سے تھے اور ان دونوں میں دونوں میں سے ایک ایمان لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت زیادہ سب لانتان کر رہے تھے نیچے بھی اوپر بھی لیکن آپ نے کیا فرمایا اس نے کیا کہا کہ یہ تخت پر بیٹھ کے حکومت کرنا آسان ہے لیکن تخت پر دار پر حکومت کرنا یہ انسان نہیں ہو سکتا تو اس وقت اس نے جملہ کہا کہ یسو جب آپ اپنی بادشاہی مانا تو مجھے یاد رکھنا آپ نے جملہ کہا تھا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا دنیا جسے حقیر سمجھتی تھی یا مسیح ایمان سے نجات کا مزدہ سنا دیا یعنی اس حالت میں بھی آپ نے ایک پیغام دیا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو اب جو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایمان والا مرے گا وہ فردوس میں ہی تو جائے گا تیسرا کلمہ تھا محبت کا یہ آپ نے اپنے مادرگرامی جناب مریم مقدس سلام اللہ علیہ کہ اصل میں فرضیت ادا کی انہوں نے فرض کیا تھا بیٹے ایک بیٹے ہونے کناتے تو آپ نے ایک صرف اشارہ کیا کزن تھے بھائی تھے ان کے طرف اشارہ کیا کہ آج ہی تیری ماں ہے اور اس کے طرف کہہ ہے کہ اے عورت رب نے اول میں آپ کو انتخاب کیا تھا تو یہ آج سے آپ کا یہ بیٹا ہے یعنی کہ بیٹا بن کر کے دوسروں کو کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے اور یہ تمہارا بیٹا ہے اس کے لیے ہے کہ اس عالم نظام میں ماں کھا رکھا خیال اور محبت کا درس دے کا فرضہ ادا کیا چوتھا کلمہ ہے کفارہ کا کفارہ سب کے گناہوں کا یعنی کہ اپنے اوپر گناہوں کا موج اٹھایا اور کفارہ سب گناہوں کا دیکھا سلیپ پر برہ جس کام سے آیا تھا وہ کام کر دیا پانچمہ تھا جی دکھ کا کلمہ تھا پیاس کا کلمہ ہے یہ اور دکھ بھی ہے دراصل یہ پیاس کا کلمہ ہے اور ایک انسان ہونے کے ناتے چونکہ کامل انسان بھی تھے جو عذیتیں دے گئیں جو صعوبتیں دے گئیں جو کوڑے لگائے گئے کانٹو کا تاثر سر پر رکھا گیا اٹھارہ گھنٹے سے زیادہ جنابِ مسیح کو پیاسا رکھا گیا دوسرے کا اپنے جملہ کہا تھا میں پیاسا ہوں یہ کون سی پیاس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ انسانیت کے ناتے پیاس تو تھی لیکن عالم انسانیت کو درد دینا چاہتے ہیں کہ دکھو ہماری پیاس اب بھی تمہاری خاطر ہے کہتا ہے تمہاری روح جو ہے نا وہ بھٹکنے نہ پائے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں آئے ہم دیکھتے ہیں اس کا شیر کیا ہے تھا ہلک خوشک پیاس سے بس اتنا کہہ سکے پیاسا ہوں میں اور کس کرب سے کلمہ ادا کیا حضر ویوی چھٹا کلمہ تھا آپ نے کہا تمام ہوا جب سرکہ لگا تھا ہونٹوں پہ یہ کہہ کے جان دی کہ مشکل تک کام تمام ہوا تنہا ادا کیا یہ وقام دنیا میں کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا جو آپ نے ادا کیا اور آخری کلمہ تھا سپردگی وہ یہ تھا کہ ابن خدا نے روح جب اپنے خدا کو دی اب مسلوب ہو کے شکر کا سجدہ ادا دیا عزیزم لرز زمین آسمان سیاہ بیچ سے پردہ حکل پھٹا تھی سب کے نظر سلیب پر کیا یہی ہے ابن خدا تاریخ اس چیز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں کہ جناب مسیح کی موت سلیب پر واقع ہوئی اور واقع ہونے کے بعد تین گھنٹہ تک اندھیرہ بھی رہا حکل کا پردہ جو تھا وہ پھٹ گیا یہاں یہ بتانا ہے کہ مسیح واقع ایک کامل انسان بھی تھے اور انسان کے درد رکھتے ہوئے آپ یہاں نجات دینے کے لئے آئے تھے اگر یہ سلیب پر کام نہ ہوتا تو شاید کسی کی نجات نہ ہوتی اور ابلیس رکتا رہا ہر طریقے سے کہ آپ سلیب تک نہ پہنچ پائیں لیکن آپ نے سلیب پر اپنی چاند دے دی اور تحقیق کرنے کے لئے چیک کرنے کے لئے کہ کیا واقعی روح قفضہ پرواز کی کہ نہیں کی تو آپ کے بسلی پر نیزہ مارا جاتا ہے اور نیزہ لگتی ہی خون اور پانی نکال آتا چونکہ جب روح تو قفضہ سنسری پرواز کر رہی تھی لیکن اس سے پہلے دل کو چاہیتا خون تو جسم کا جو پانی تھا وہ خون اور پانی ایک جگہ جمع ہو گیا تھا وہ نیزہ لگتی ہی وہ سارا بہن نکلا چونکہ آپ جان دے چکے تھے سلیب پر اب یہودی روایت کے مطابق آپ دفن بھی کرنا چاہیے تھا دفن بھی ہونا چاہیے تھا تو وہ ایک عالم دین جو بہتر عالموں کا سردار نیکو دیمیس وہ آئے تھے اور یوسف نامی ایک بہت بڑا کاروباری شخص تھا ارمتیہ کا یوسف ارتمیہ سے گئے جا کر کے وہاں سے بادشاہ سے اجازت لے کر کے ڈیڈ باڈی کو ان کے وہاں سے اتارا سلیب سے اتنے بڑے واقعے کو اب بھی کوئی اگر کہے کہ جی سلیبی موت نہیں ہوئی ہے تو ہم اس کی اقل پر ماتن کرنے کو دیں کہ ایک ایسی شخصیت جو کائنات میں آئی نجات دینے کے لیے اور نجات دے کے سلیب کے پیغام دے کے چلی گئے اس کے بعد آپ کو دفن کیا جاتا ہے کفن اور کفن بھی دیئے گیا اور دفن بھی کیا گیا اور اس قبر پر بڑا سا پتھر لگا کر کے پہلے لگا دیئے گیا کہ چونکہ آپ نے کہا تھا ایک موقع پر کہ اگر تم اس حیکل کو گرا دو تو میں تیسے دن زندہ کر دوں گا اور ابھی اسی تھوڑی دیر پہلے میں شروع میں آپ کو تین حوالے پڑھ چکا تھا اور تیسرے دن جی اٹھنے کے بارے میں مسیح خود اپنے زبانیں اقدس سے پیشنگوئی کر گئے اب لوگوں پر کھلبلی مجھ گئی تھی وہ علماء کے دیکھو کہیں ایسا نہ یہ چورا لے جائیں اس کے ساتھ عزیزم مسیح سلیبی موت ہوئی مسیح کی قرآن کے اعتبار سے بھی وطوفقہ اب رافعہ کا نہیں ہوئے اور ابھی وہ قبر میں اور قبر کے دہانے کو بند کر دیا گیا آج کی گفتگو آج کی نشت ہم یہ اختتام کرتے ہیں اگر نشت میں جب آئیں گے تو کیا واقعی مسیح تیسرے دن زندہ ہوئے کے نہیں ہم اس پر قرآن کے مطابق دیکھیں گے وَمَا عَلَيْهِ عَلَىٰ السلام موسیقی